سولن پولیس کو پچھلے کافی سمیں سے سیکس ریکٹ چلانے کی خبر مر رہی تھی پولیس نے سیکس ریکٹ کا بھانڈا فوڑ کرنے والن کے خلاف جال بچائے اور شامتی کے ایک گھر سے دو لڑکیاں سمیت ایک مہیلہ دلال کو گرفتار کرنے میں کامیابی خاصل کی ہے گھور طلب ہے کہ یہ مہیلہ پہلے بھی جسم فروشی کے معاملے میں گرفتار ہو چکی ہے اور اس معاملے میں بھی تفتیش جاری ہے آترکت پولیس آدھکشک شیو کمار شرما نے بتایا کہ جیسے ہی پولیس کو شامتی میں سیکس ریکٹ چلانے کی جانکاری ملی تو پولیس نے جال بچھایا اور اپنے پولیس کرمیوں کو گرہک بنا کر موقع پر بھیجا اور جیسے ہی مہیلہ اور لڑکیاں اس سے ملی تو انہوں نے انہیں دھرد بوچا پولیس نے دو لڑکیاں سمیت مہیلہ دلال کو گرفتار کر لیا ہے انہوں نے بتایا کہ جلد ہی آروپیوں کو نیالے میں پیش کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ مہیلہ دلال کے فون کو بھی کبجے میں لیا گیا ہے اس فون کے مادم سے بھی پتہ لگانے کا پریاس کیا جا رہا ہے کہ آخر مہیلہ کے تار کہاں کہاں تک جڑے ہیں پچھلے کل جب ہمارے ایسے چو مہیلہ پولیس ٹیشن سولن میسٹر نبین جھالٹا اپنی ٹیم کے ساتھ گست پہ جا رہے تھے تو گپت سوچنا ملی کہ ایک مہیلہ ہے جس کا نام سنے والا نگی ہے وہ یہاں سامتی میں کہیں رہتی ہے اور یہاں پہ جو ہے ایک لڑکیاں پروائیڈ کرتی ہے پیسے لے کے تو اس پہ جو ہے ہم نے ایک ٹریک بنایا اور ایک ڈکوائے کو ان کے پاس بھیجا گیا اور ان کے ساتھ ایک جب ڈیل کی گئی تو انہوں نے اس ایوج میں لڑکیاں دینے کا پرامس کیا اس پہ جب وہ یہ کاربائی چل رہی تھی اتنے میں ہماری پولیس ٹیم نے اس لیڈیز کو دبوچ لیا ہے اور اس میں جو ہے سیکشن فائیب پریونسن آف ایمورال ٹرافکنگ ایکٹ کے تیاد کیس درج کیا گیا ہے اور اس محلہ کے ساتھ ساتھ دو لڑکیاں بھی اس میں ڈیٹین کی گئی تھی اس میں ہم نے ایک لڈی کو جو سنے والا نگی ہے اس کو اس ایمورال ٹرافکنگ ایکٹ کے تیاد ارسٹ کیا ہے اور اس کے موبائل بغیرہ کبجے میں لیا ہے آج اس کو کوٹ میں پیش کیا جا رہا ہے فردر انویسٹیگیشن اس میں ہر اینگل پہ چل رہی ہے